بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکر رسول فضلنا بعضہم على بعض یہیسے پیغمبر ہے کہ ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی منہم من کلم اللہ ورفع بعضہم درجات ان میں سے بعض ہوئے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور ان میں سے بعض کے درجات بلند فرمائے وآتینا عیسی بن مریم البیناتی اور ہم نے عیسی بن مریم علیہ السلام کو روشن معجزات دیئے وآیدنا ہم بروح القدس اور ہم نے ان کی روح القدس کے ذریعہ تائید کی ولو شاء اللہ ما قتتل الذین من بعدهم اور اگر اللہ چاہتا تو لوگ باقم قتال نہ کرتے جو ان کے بعد ہوئے من بعد ما جات ہم البینات اس کے بعد کے ان کے پاس معجزات آئے ولیکن اختلفو فمنہم من آمن ومنہم من کفر لیکن انہوں نے اختلاف کیا پھر انہ سے کش ہوئے جو ایمان لائے اور انہ سے کش ہوئے جنہوں نے کفر کیا ولو شاء اللہ ما قتتلو اور اگر اللہ چاہتا تو وعا قسم قتال نہ کرتے ولیکن اللہ یقعل ما یرید لیکن اللہ کرتے ہے وحی جو وہ چاہتے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ایئتیا یوم لا بیعن فیہی ولا قلت ولا شفاعة ایمن والو خرج کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی کے طور پر دی اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید وفرط ہو بھی اور نہ دوستی اور نہ سفاری والکافرون ہم الظالمون اور کافر لوگ وہی ظالم ہیں اللہ لا الہ الا ہوں اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں الحی القیوم والزندہ ہے سب کو تھامنے والا ہے لا تأخذوہ سنت ولا نعوم اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اس کی ملک ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں مندل لذی اشفاعو عندہو اللہ بی اذنی کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس مگر اس کے حکم سے یعلم ما بین عیدیہم اللہ خوب جانتا ہے ان چیزوں کو جو ان کے آگے ہیں وما خلفهم اور ان کے پیچھے ہیں و لا يحیطون بشیئی من علمہ اللہ بماشا اور وہ اللہ اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی حاتہ نہیں کر سکتے اللہ بماشا مگر جتنا اللہ چاہے وَسِعَا كُلْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کی کُلْسِ آسمانوں اور زمین پر وصی ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا اور آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا اللہ کو تکاکا نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بردر ہے عزمت والا ہے لَا اِقْرَاحَ فِي الدِّين دین میں زبردستی نہیں قَدْ تَبَيَّنَ الْرُشْدُ مِنَ الْغَيِّ اِقِنان ہدایت غمرہی سے الگ ہو چکی سمیں یکفر بطواغو تھی پھر جو شیطان کے ساتھ کفر کرے گا وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لائے گا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ تو اِقْنَان اس نے بڑے مضبوط حلقہ کو مضبوطی سے تھام لیا لَن فِي صَوْمَ لَهَا جس کے لئے چوٹنا نہیں ہے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ سننے والے علم والے ہیں اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَ النُور اللہ انہیں تاریخیوں سے نور کی طرف نکالتے ہیں وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتِ اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہے يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ الَلَ الظُّلُمَاتِ وہ انہیں نور سے ظُلُمَتوں کی طرف نکالتے ہیں اولئے کا اصحاب النار وہی لوگ دوزخی ہے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے عَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِي حَاجَّ اِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جس نے خجد بازی کی اِبْرَاهِيمَ علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں اَنَا آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطانت دی تھی اِذَا قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْعِي وَيُمِيد جبکہ اِبْرَاهِيمَ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے قال اَنَا اُحْعِي وَأُمِيد تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں قال اِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ اِبْرَاهِيمَ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقنان اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو تو اس کو مغریب کی طرف سے لیا فَأُبْهِ تَلَّذِي قَفَر پھر وہ کافر مبہود رہ گیا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظَّالِم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے اَوْكَ الَّذِي مَرْرَ عَلَى قَرْيَةٍ یا اس شخص قضیر علیہ السلام کی طرح جو ایک بستی پر گزرے اس حال میں کہ وہ اپنی چھتو پر گری ہوئی تھی وَهِي قَوِيَةٌ عَلَى عُلُوشِهَا اس حال میں کہ وہ اپنی چھتو پر گری ہوئی تھی قَالَ أَنَّا يُحِي هَذِي اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا یعنی عزیر علیہ السلام نے کہا کہ کیسے اس بستی کو اس کے اعلان ہو جانے کے بعد اللہ زندہ کریں گے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَ پھر اللہ نے اس شخص یعنی عزیر علیہ السلام کو موت دے دی سو سال تک پھر انہیں زندہ کر کے اٹھایا قَالَ قَالَ قَمْ لَبِسْتَا اللہ نے پوچھا کہ آپ کتنی مدت تک اس حال میں رہے قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ وہ یعنی عزیر علیہ السلام نے کہنے لگے کہ میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہا قَالَ بَلْ لَبِسْتَ مِئَةَ عَامٍ اللہ نے فرمایا کہ بلکہ تم رہے پورے سو سال تنظر الى طعامك و شرابك لم يتسن اس لئے آپ اپنے کھانے کی چیزوں کو اور پینے کی چیزوں کو دیکھئے کہ وہ سڑی بھی نہیں وَنظر الى حمارك اور آپ دیکھئے اپنے دراز غوش کی طرف وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَنظر الى العظامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا اور اس لئے تاکہ ہم آپ کو انسانوں کے لئے نشانی بنائیں اور آپ دیکھئے ہڈیوں کی طرف کہ ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں سُمَّنَا فُسُوحَا لَحْمَا پھر ان پر گوشت پہناتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ پھر جب اس غزیر علیہ السلام کے سامنے یہ واضح ہو گیا قَالَا أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تو وہ کہنے لگے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب آپ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے قَالَا أَوَلَمْ تُؤْمِنُ تو اللہ نے پوچھا کہ کیا آپ ایمان نہیں رکھتے قَالَا بَلَا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عرض کیا کیوں نہیں وَلَاكِنْ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِي لیکن اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے قَالَا فَقُزْ أَرْبَعْتَمْ مِنَتْطَئِرِ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر آپ پرندوں میں سے چھار پرندے لیجئے فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ پھر ان کو اپنی طرف معنوس کر لیجئے ثُمَّجْعَلْ عَلَا كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْعَن پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دیجئے ثُمَّدْعُهُنَّ يَاسِنَكَ سَعْيَا پھر آپ ان کو بلائیے تو وہ آپ کے پاس تیز چلتے ہوئے آئیں گے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جان لو کے قِنان اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ان لوگوں کا حال جو اپنے مال اللہ کے راستہ میں خرش کرتے ہیں کَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّيَتُ وَحَبَّةٍ ایک دانا کی طرح ہے جس میں سعاد خوشے اگائے ہر ایک خوشہ میں سو دانے ہیں وَاللَّهُ يُبَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء اور اللہ کیونہ کرتے ہیں جس کے لئے چاہتے ہیں وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيم اور اللہ وسط والے علم والے ہیں الَّذِينَ يُنفِقُونَ مُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستہ میں خرش کرتے ہیں ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْتَقُوْ مَنًا وَلَا ذَا پھر اپنے خرش کرنے کے پیچھے وہ نہیں لاتے احسان جت لانے کو اور نہ ایدہ پوچھانے کو لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے لئے ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمجین ہوں گے قَوْلٌ مَعْرُوفٌ بَعْلِ بَعَادْ كِهْنَا وَمَغْفِرَةٌ اور معاف کر دینا بِخَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ بہتر ہے ایسے صدقہ سے يَتْبَعُوا هَا أَذَا جِسْكَ پیچھے اِذَا پوچھانا ہو وَاللَّهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ اور اللہ بے نیاز ہے حِلِيمُ وَلَا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا اَيْمَنُوا لَوْ تم اپنے صدقات احسان جتلا کر کے اور اذا پوچھا کر باطل مت کرو كَالَّذِي يُنفِقُوا مَا لَهُ رِعَاءَ النَّاسِ اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرش کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لئے وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور جو ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخر دن پر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِي صَفْوَانٍ عَلَيْهِ طُرَابٌ پھر اس شخص کا حل اس چکان کی طرح ہے جس پر مٹی ہو فَاَصَابَهُ وَابِلٌ پھر اس سے تیز بارش پہنچے فَتَرَكَهُ سَلْدًا پھر اس سے صاف کر چھوڑے لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُو وہ اپنی کمائمے سے کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُنَا مُوَلَهُمُ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور ان لوگوں کا حال جو اپنے معلوق کو خرش کرتے ہیں اللہ کی رضا طلب کرنے کے لئے وَتَثْبِيطًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنی طرف سے عملی ثبوت پیش کرتے ہوئے کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ اس باغ کی طرح ہے جو ٹھیلہ پر ہو جس کو زور کی بارش پوچھی فَآَتَكُقُ لَهَا ذِعْفَائِنَ پھر وہ اپنے پلدوگوں نے پیدا کرتا ہو فَإِن لَمْ يُسِبْحَا وَابِلٌ فَطَلٌ پھر اگر اس سے زیادہ بارش نہ پوچھے تو پھر تھوڑی بارش بھی کافی ہو جائے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٌ اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ کیا تم میں سے کوئی ایک چاہے گا یہ کہ اس کے لئے کھیجور مِن نَخِيلٍ وَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَ لَنْهَارُ کہ اس کے لئے ایک کھیجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہو لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ سَمْرَاد اس کے لئے اس باغ میں تمام پھول ہو وَاسَا بَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ دُعَفَا اور اس سے بڑھا پا پھوچھ چکا ہو اور اس کی کمزور اولاد ہو فَعْصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَحْتَرَقَتْ پھر اس باغ پر ایک بغولہ آئے جس میں آگ ہو پھر وہ باغ جل جائے كَذَلِكَ يُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اس طرح اللہ تمارے لئے آیاتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو وَمِمَّا أَفْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالی ہے وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ اور تم اس میں سے بری چیز کا قصد مت کرو تنفقونا بری چیز کا قصد مت کرو خرش کرنے کے لئے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اور خود تم بھی اس کو نہیں لوگے اِلَّا أَنْ تُغْمِذُو فِيهِ مَغَرْ يَكِي تُمْ اس میں چشم پوشی کرو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اور جان لو کہ اللہ بے نیا سے قابل تعریف ہے الشیطان يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءَ شیطان تمہیں فقر سے براتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِلَةً مِّنْهُ وَفَضْلَ اور اللہ اپنی طرف سے مغفلت اور فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے وَاللَّهُ آسِعُنْ عَلِيمُ اور اللہ وسط وَالَيْهِ حِلِمْ وَالَيْهِ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ اللہ حِکمت دیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اور جس سے حکمت دیتا ہے اس سے بریب علی دیتا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اور نسیحة حاصل نہیں کرتے مغر عقل والے وَمَا أَنْفَنْقُتُمْ مِنْ نَفَقْتٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ اور جو خرستم کرو یا جو نظر تم مانو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ تو یقنان اللہ استجانتے ہیں وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَار اور ظَالِمُونَ کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ اگر تم صدقات علانی دو تو یہ اچھی بات ہے وَإِن تُخْفُوها وَتُؤْتُوها الفُقَرَاء اور اگر تم ان کو چُفا کر فقارا کو دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تمارے لئے زیادہ بہتر ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ اور اللہ تم سے تماری برعی ادور کر دے گا واللہ بما تعملون قبیر اور اللہ تمارے اعمال سے باقبر ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ عَابْكِ زِمَّانِهِيهِ ان کو هدائے دینا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاء لیکن اللہ ہدایت دیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِعَنْفُسِكُمْ اور جو مال تم خرش کرو تو وہ تمارے اپنے ہی لئے ہیں وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ اور تم خرش نہیں کرتے ہوں مگر اللہ کی رضا طلب کرنے کے لئے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ اور جو مال خرش کرو گے تو وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تم سے کمی نہیں کی جائے گی لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ صداقات ان فقراء کے لئے ہیں جو اللہ کے راستہ میں گیرے رہتے ہیں لا يستطيعون ضرباً في الارض جو زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ناواقف آدمی ان کو نامانگنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے تعریفهم بسیماهم آپ ان کے چہرہ سے ان کو پہچان لوگے لا يسألون الناس الحاف وہ لغو سے اسرار سے سوال نہیں کرتے وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اور جو مال تم خرش کرو گے تو ایکنان اللہ اس سے جانتے ہیں الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً جو لوگ اپنے معلوم کو خرش کرتے ہیں العاتمے اور دین میں چھپکے اور علانیہ فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَاكُمْ يَحْزَنُونَ اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمزین ہوں گے الَّذِينَ يَاكُلُونَ الْلِبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّي وہ لوگ جو صود کہتے ہیں وہ قبروں سے نہیں اٹھیں گے مگر ایسا جیسا کہ اٹھتا ہے وہ شخص جس سے شیطان نے چھوکر کہ خبتی بنا دیا ہو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَ الْبَيْعُ مِثْلُ الْلِبَى یہ اس وجہ سے یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بیت سودہی کی طرح ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْلِبَى حَلَاكِ اللَّهُ نَي بَيْقُ حَلَاكِ اور سود کو حرام کرار دیا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِذَةٌ مِّنْ رَبِّهِ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئے فَانْتَهَا فَلَهُمَا ثَلَف پھر وہ رک جائے تو اس کے لئے وہ ہے جو پہلے ہو چکا ہے وَعَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ اور اس کا معاملہ اللہ کے سفرد ہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ اور جو دوبارہ ایسا کرے گا تو یہ لوگ دوزرکی ہے اُنفیہا قالدن وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ سود کو مچاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ حَسِيمٍ اور اللہ کسی غناغار کافر سے محبت نہیں کرتے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِقِنَانُ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وَعَقَمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَهُ الزَّكَاةَ اور نماز قائم کیا اور زکاة دی لَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کا عجل ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ گمگین ہوں گے اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْعِبَا اَيْمَانُ وَالُوَ اللَّهَ تَقْرُوا اور چھوڑ دو اس سعود کو جو باقی رہ گیا ہے اِنْكُنْ تُم مُؤْمِنِينَ اگر تم ایمان والے ہو فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ پھر اگر ایسا نہیں کروگے تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوتُوا اَمْوَالِكُمْ اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لئے تمہارے اصل مال ہے لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ نہ تم ظلم کروگے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا وَإِنْ كَانَ زُوْ عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَ اور اگر وہ قرض لینے والا تندس ہو تو اس سے وساط حاصل ہونے تک محلت دی جائے وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اور یہ کہ معاف کر دو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو وَتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيْهِ لَاللَّهِ اور تم دراؤ اس دن سے جس دن میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے سُمَّ تُوَفَّ قُلُّ نَفْسٍ مَّا كَثَبَتْ وَهُمْ لَا يُلَّمُونَ پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا انہا عمال کا جو اس نے کیے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَيْنِ الَا عَجَلٍ مُسَمَّنْ فَرْتُبُو عیمان والو جب تم آپس میں قرص کا لیندین کرو کسی وقت مقررات تک کے لئے تو اس کو لکھ لیا کرو وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے لکھیں وَلَا يَعْبَا كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ اور لکھنے والا انکار نہ کریں لکھنے سے جیسا کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے قل یکتب تو اس سے چاہیے کہ لکھیں وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ اللہ سے بڑھے وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعَ اور جو اس کا رب ہے اور وہ اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ صَفِيحًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَتِعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْ لِلْوَلِيُهُ بِالْعَدْلِ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے وہ بے اقوف ہو یا کمزر ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو لکھوائے اس کا ولی انصاف سے وَتَشْهِدُ شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ اور تم اپنے مردوں میں سے دو غواہ بنا لو فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُوا مْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَا مِنَ الشُّهَدَاء پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے ان غواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو انتظل احداؤما اس وجہ سے کہ ان دو عورتوں میں سے ایک بول جائے فَتَذَكِّرَ احداؤما الْأُخْرَةَ تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلائے وَلَا يَا بَشُهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُو اور غواہ انکار نہ کرے جب انہیں بلایا جائے وَلَا تَسْأَمُوا ان تَبْتُبُوهُ صغیراً او خبیراً الى عجلی اور نہ اکتاؤ اس سے کہ تم اس کو لکو چاہے چھوٹی رقم ہو یا بڑی اس کی مقررہ مدت تک کے لئے ذَعَلِكُمْ عَقْسَتُ عَنْدَ اللَّهِ یہ زیادہ انسف والا ہے اللہ کے نزدیک وَاَقْوَمُ الْشَّهَادَتِ اور غواہی کو زیادہ سیدہ رکھنے والا ہے وَأَدْنَا اللَّا تَرْتَابُو اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو اِلَّا اَن تَقُونَ تِجَارَتًا حَاضِرَتًا مَغَرْ يَكِوهُ مَوْجُودُ نَقْضِ كَيْشْ تِجَارَتْ ہو تُدِیرُونَ هَا بَيْنَكُمْ جِسْكَا تُمْ عَقْسَ مِنْ لِنْدِنْ كَرْتَيْو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اللَّا تَكْتُبُوهَا تو تم پر کئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو وَأَشْهِدُو اِذَا تَبَائِعَتُمْ اور تم غواہ بنا لو جب تم آپس میں خریدو فروح کرو وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور لکھنے والے کو وَأُزْزَلَلُ نَا پوچھایا جائے وَإِن تَفَعْلُو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ اور اگر تم ایسا کروگے تو یہ تمہارے واسطے گناہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللَّهِ سَقْرُو وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللَّهِ تمہیں تعالیم دیتے ہیں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنْ عَلِيمٌ اور اللَّهِ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر پر ہو وَلَمْ تَجِدُو كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا اور کسی لکھنے والے کو ناپاو تو پھر رحم ہے جس پر قبضہ کر لیا جائے فَإِنْ أَمِنَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کرے فَلْيُعَجِّ الَّذِئِ تُمِنَا أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ تو چاہیے کہ امانت ادا کر دے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی اور چاہیے کہ وہ اللَّهِ سے گرے جو اس کا رب ہے وَلَا تَقْتُمُ الشَّهَادَةَ اور تم غواہِكُمْتْ شُفَو وَمَنْ يَتْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاسِمٌ قَلْبُ اور تم غواہِكُمْتْ شُفَو اور جو اس کو چھپائے گا تو یقناً اس کا دل گناہگر ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللَّهُ تمہارے عَعْمَلْ خوب جھانتے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللَّهِ کی مَمْلُوكِ ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں وَإِنْ تُبْدُو مَا فِي أَنفَسِكُمْ اَوْتُفُوهُ وَيُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اور اگر ظاہر کرو ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں یا تم ان کو چھپاؤ تب بھی اللہ تم سے ان کا محاسبہ کرے گا فَيَاگُ فِيُلُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَزِبُ مَنْ يَشَاءُ پھر بخش دے گا جس کے لئے چاہے گا اور عذاب دے گا جس سے چاہے گا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ ہر چیز پر قدرت والے ہیں آمن الرسول بما انزل علیہ من ربه والمؤمنون رسول ایمان میں آئے ہے غسبر جو ان کی طرف اتھارا گیا ان کے رب کی طرف سے اور ایمان میں آئے ہے ایمان والے بھی سب کے سب ایمان میں آئے ہے اللہ پر اور اس کے فریشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر لَا نُفَرْلِقُ بَيْنَا حَدٍ مِّلْرُسُلِ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا گُفْرَانَكَ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے خوشی سے مان لیا آئے ربنا وَإِلَئِكَ الْمَسِيرَ آئے ہمارے رب تو ہماری مغفلت کر دے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے مطابق لَا مَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَسَبَتْ اس کے لئے وہ اعمال ہے جو اس نے کی اور اس کے ذمہ وہ گنا پڑھیں گے جو اس نے کمائے رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا إِنَّ تِينَا اَوْ اَقْطَعْنَا آئے ہمارے رب تو ہمارا مغفلتہ مت کر اگر ہم بل جائے یا ہم چھوک جائے رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَسْرًا كَمَا حَمَلْتَكُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا آئے ہمارے رب تو ہم پر نہ لاد بوج جیسا کہ تو نے اس کو لادا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَعْقَةَ لَنَا بِ آئے ہمارے رب تو ہم پر نہ لاد اس کو جس کی ہم میں طاقت نہیں اور وَعَفُوَنَّا اور تو ہمیں معاف کر دے وَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں بخش دے وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرمائے انت مولانا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو ہمارا مولا ہے تو کافر قوم کے خلاف ہماری نسرت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرتب اللہ کا نعمل کر جو بڑا محربان نہایت رحم وعدہ الْفْلَا مِمِم الْفْلَا مِمِم نزل علیکل کتاب بالحق اس نے عبر یہ برحق کتاب اتاری مصدقا لما بین یدیہی جو سچا بسلانے والی ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے تھی وَانْزَلَتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِّلَ اور اس نے توراة اور انجیل انسانوں کی ہدایت وَانْزَلَتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِّلَ مِن قَبْلُهُ دَلِّ النَّاس اور اس نے توراة اور انجیل انسانوں کی ہدایت کے لیے اس سے پہلے اتاری وَانْزَلَتْ فُرْقَانَ اور اس نے حق اور باطل کے درمیان فیش اللہ کرنے والی کتاب قرآن نازیل کی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اِقِنَانْ وَلُوبْ جِنْهُونَ کُفُرْ کیا اللَّهُ کی آیات کے ساتھ ان کے لیے سک عذاب ہے اللہ عزیز دون انتقام اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اِقِنَانْ اللَّهَ پر کوئی چیز مقفی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں وَالَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء وَيْهِ تمہارے صورتیں بناتا ہے بچہ دانیوں میں جس طرح وہ چاہتا ہے لا اِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ سواء کوئی معبود نہیں وہ زبردست ہے حکمت والا ہے وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ اللہ اسینِ عَاب پر یہ کتاب اتھاری اس میں سے کچھ آیات محکم اشتباه مراد سے محفوظ ہے خُنَّ اُمُّ الْكِتَاب وہی عصل کتاب ہے وَوْخَرُ مُتَشَابِحَات اور دوسری آیاتیں متشابہات ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ تِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَا مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ پھر البتہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں فتنہ طلب کی غرض سے وَبْتِغَاءَ تَعْوِیلِهِ اور ان کا مطلب معلوم کرنے کے لئے وَمَا يَعْلَ مُتَعْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهِ حَلَاكِ ان کا مطلب سوائے اللہ یہ کوئی نہیں جانتا وَالْلَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ اور جو علم دین میں مضبوط ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لے آئے کُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا یہ سب کی سب آیاتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوَ الْأَلْبَ اور نصیحة حاصل نہیں کرتے مغر عقل والے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو چرحا مت کر اس کے بعد کی تو نے ہمیں ہدایت دی وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ اور تو ہمارے لی اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائے انکا انتا الوحاب یقنان تو بہوت عطا کرنے والا ہے رَبَّنَا إِنَّكَ جَانِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ اے ہمارے رب یقنان تو انسانوں کو جمع کرنے والا ہے ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ یقنان اللَّهُ عَدَاتِ اِخْلَابِ نہیں کریں گے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یقنان وہ لوگ جن ہونے کفر کیا لَن تُغْنِي عَنْهُمَ مَوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ سَيْعَادِ بلکل ان کے کام نہیں آئیں گے نہ ان کے مال اور نہ ان کے اولاد اللہ کے مقابلہ میں ذرع دی وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ الْنَّارِ عَوْرِهِلُوا عَاقْا اِنَّنْهِ قَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَا وَالَّذِينَ مِن قَوْلِهِمْ ان کا حال عَالِ فِرْعَوْنَ کے حال کی طرح ہے اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے قَذَّبُوا بِآیَاتِنَا جِنْهُونَ ہماری آیاتوں کو جھٹلایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِزُنُوبِهِمْ پھر اللہ نے ان کو ان کے غناہوں کی وجہ سے پکر لیا وَاللَّهُ شَدِیدُ الْعِقَابِ اور اللہ سخت سازہ دینے والے ہیں قُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَتُغْلَبُونَ وَتُخْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ آپ کافروں سے فرما دیجئے کہ عن قریب تم مغلوب کے جاؤگے اور جہنم کی طرف تمہیں کٹھے کے جاؤگے وَبِعْسَ الْمِحَادَ اور وہ برا ٹھکانا ہے قَدْ کَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِيَتَئِنِ الْتَقَتَا لیکن تمہارے لئے دور لشکروں میں سے بہت بڑا معجزہ تھا جو باہم مقابل ہوئے تھے فِيَتُن تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ایک لشکر تو قتال کر رہا تھا اللہ کے راستہ میں وَأُخْرَا قَافِرَةُ يَرَوْنَهُمْ مِسْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنَ اور دوسرا لشکر قافر تھا یہ قافر لشکر ان مسلمانوں کو ایک سے دوغنا دیکھ رہا تھا کھولی ایکوں سے وَاللَّهُ يُعَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاء اور اللہ اپنی نسرت سے مدد کرتے ہیں جس کی تحتی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةَ لِيُّ الْعَبْصَارِ اَقِنَانْ اس میں عِبْرَةَ ہے عَاقُنْ وَالُوْكِ بِي زِيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّحَوَاتِ مِنَ النِّسَائِ انسانوں کے لئے مزين کی گئی مرغوب جزوں کی محبت یعنی عورتیں وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاقِيرِ مُقَنْتَرَةِ مِنَ الزَّهَبِ وَالْقِبَّةِ اور بیٹھے اور دھیر لگائے ہوئے سونے اور چاندی والخیل المصومتی والعنعام والحرسی اور نشان لگائے ہوئے غوڑے اور چوپائے اور کھیتی ذَلِكَ مَثَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے واللہ عندہ حسن المعاب اور اللہ کے پاس اچھا ٹھیکانا ہے قُلْ اَوْنَبِيُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں قبر قبر دو اس سے بہتر چیز کی لِلَّذِينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اُن لُغُوْ کے لیے جو متقی ہیں اُن کے لیے اپنے رب کے پاس جنت تجریم تحتی ہے لانہارو